بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومن باکس میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے آج میں تین طرح کے بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک پہلا بزنس آئیڈیا تو ایسا ہے کہ آج کل گرمی چال رہی ہے اور برف کا کام سیزنل وہ کافی اروج بھی ہوتا ہے اگر آپ سیزن اس کا لگا لیں تو پورا سال بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں آپ برف کا کسی بھی چوک میں برف کا بھٹا لگا لیں اور آپ کا یہ پورا سیزن کام رکنے والا نہیں ہے اور اس میں کافی ساری بچت ہے اگر سات سو روے کا آپ کو ایک بلاگ ملتا ہے نا تو اس کی پچیس سو روے تقریباً اس کی سیل ہوتی ہے اس میں کافی سارا بچت ہوتی ہے اگر آپ کار کھانے والوں سے پہلے دن ہی آپ اس پہ کر لیں فکس کر لیں فکس والا کام ہوتا ہے اگر آپ فکس کر لیں کہ میں نے اتنا ریڈ لینا ہے اور جب ریڈ بڑے گا بھی لیکن بڑے گا ریڈ آپ کے لیے نہیں آپ کا کیونکہ پہلے فکس ہوگا آپ کو پہلے دن سے لے کر اینڈ والے دن تک آپ کو ایک ہی ریڈ ملے گا اس میں آپ کی کافی ساری بچت ہوگی پورا سال آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں ایک بڑف کا پھٹا لگائیں دوسرے نمبر پہ جو کاروبار ہے وہ ہے سیزنل جو جوس کا کام ہوتا ہے آپ نے جوس کا کام کرنا ہے کسی بھی چوک یا کسی بھی شاپ کے باہر آپ نے گھر سے اپنا بلینڈر اٹھانا ہے اور چوسر مشین اٹھانی ہے اور ادھر جا کے منڈی سے آپ نے ایک یا دو پیٹی آپ لے کے آئیں وہ مینگو اور ادھر فالسہ لے کے آئیں فالسے کا جوس بھی سیل کریں اور مینگو کا ملک شیک بھی سیل کریں ایک جوس کی پیٹی کیپ میں اور دس لیٹر آپ کا دودھ ہو تو آپ کی اچھی خاصی دیاری آپ سے نکل آتی ہے اور جوس جو وہ فالسے والا جوس ہے وہ علیہ دا سے ہے دوسرے نمبر پہ آپ کسی بھی چوک یا کسی بھی شاپ کے باہر آپ برف کے گھولے لگا سکتے ہیں برف کے گھولے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا پورا سیزن بڑا اچھی طرح گزر جائے گا بچوں کی پورا دن رونک رہتی ہے آگے گرمی کے جھٹی آنے والی ہے بچے آپ کی دکان سے اٹیں گے ہی نہیں اور آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا چلتا ہے پھولتا رہے گا اگر آپ اس گھولے کے ساتھ آپ برف کے کام کریں تو یہ آپ کا بہت اچھا کام ہوگا اور اس میں ڈبل مارجن ہوگا ڈبل پرافٹ ہوگا کام بڑا اچھا چلے گا آپ یہ تین کام کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی سری برکت ہوگی لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پہ تو ادھار نہیں کرنا جو بھی کام لینے کے لیے آئے نقد آپ نے پیسے لینے ہے اور نقد ہی آپ نے برف کے پیسے دینے ہیں بندی پہ جا کے مہنگو لارے ہیں یا فالسہ لارے ہیں ان کے نکر نکر پیسے دیں آپ کو روز شام کو پتا چل جائے گا آپ نے چار ہزار کم آیا ہے پانچ ہزار کم آیا ہے آپ کی روز کی انکم آپ کے سامنے آ جائے گی اور دوسرے نمبر پہ بچے جو بھی آپ سے لینے ہیں ان کے ساتھ آپ نے خود بے ایمانی نہیں کرنی گولے لگائیں تو اچھا والا اس پہ شربت استعمال کرے اور چینی کی جگہ چینی صحیح استعمال کرے جوس بنانا ہے ملک شیک بنانا ہے آپ نے خود اپنا کام ایمانتاری سے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت اطاف فرمائے گا نماز قائم کرے اللہ حافظ